بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو میرس پانسی شاہد عربانی آپ کی خطبت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پانکستان اس وقت میں موجود ہوں جنگ کی تصیل اٹھالہ ہزاری میں اور اس وقت جس جگہ میں موجود ہوں یہ تصیل کا سنٹر کا آ جاتا ہے اور بات ہو رہی ہے جی آج جس مقصد میں میں ویڈیو بنانا جا رہا ہوں وہ ہے تھی احساس کفر فرگرام جو کہ پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا وہ موسیق لوگ جن کے حالات معاشی لحاظ سے کچھ ٹھیک نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ بارہ بارہ ہزار پر دینے جا رہے تھے تو اٹھالہ ہزارے میں ایک سنٹر بنایا گیا وہ کچھ بجے سے جو ہے ختم کیا گیا اس کے بعد جو ہے گرڈ مور پر ایک سنٹر بنا یہاں سے خواتین جو ہیں وہ رشوت کے لینے کی وجہ سے یا پھر سفارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاتی تھی لیکن وہ مایوس واپس لوٹ آتی تھی اب بات کی جائے کہ اساس کفر سنٹر کی تو تصیل احمد پرسیال میں دو سنٹر ہیں لیکن اٹھالہ ہزاری میں ایک سنٹر بینی ہیں اس دہنگائی کے دور میں خواتین روزانہ جو ہے صبح یہاں سے نکلتی ہیں شام کو واپس لوٹتی ہے لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے وجہ کیا ہے کہ رشت کی وجہ سے یا پھر رشوت کی بات کی جاتی ہے یا پھر سفارش نہیں ہوتی دوسری بات کہ یہاں پر کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر یہ بات چلی کہ جناب ایڈوائزر سیم پجام نواب فیصلہ یادکان جبوانا صاحب جو ہیں سنٹر بحال کروانے جا رہے ہیں اٹھالہ ہزاری میں لیکن ابھی تک جو ہے وہ بحال نہیں ہوا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایڈوائزر سیم پجام نواب فیصلہ یادکان جبوانا صاحب سے اور جناب سیددہ محبوب سلطان صاحب سے کہ جناب آپ اٹھالہ ہزاری سے یہاں تو ہوتر سے بجا کر چل جاتے ہیں لیکن یہاں پر عوام کا تو آپ حال نہیں سنتے کہ عوام کس طرح جو ہے زلیل ہو رہی جائے خواتین جو ہیں روزانہ کی بیاد پر جاتی ہیں لیکن وہ زلیل ہو کر جو ہے واپس آ جاتی ہیں کمیشنر جناب اٹھالہ ہزاری سے بھی جو زلیل شکل ہوں گا کہ خودانہ ان خواتین پر جو ہے رحم کیا جائے اور یہاں پر بھی ایک سنٹر بحال کیا جائے کیوں کیا کہ تصیل احمد پرسیال میں دو سنٹر بان سکتے ہیں تو کیوں اٹھالہ ہزاری میں نہیں بان سکتے یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ ووڈ لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو سردی نہیں دیکھتے وہی لوگ ہیں جو گرمی نہیں دیکھتے اور آپ کو ووڈ دینے کے لیے جو ہے اسی اسی کلومیٹر کا فستہ ٹیک کرنے کے بعد وہ اٹھالہ ہزاری بھی آ جاتے ہیں وہ اپنے سنٹر پر بھی آ جاتے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خودارہ اس جو عوام پر رحم کریں اور ان کے لیے کوئی سنٹر بنائے جائے تاکہ یہ خواتین ظلیل ہونے سے مچیں اور یہ بھی ایک اچھی لائف گزار سکیں اس کے ساتھ جو میں نے بات کی ہے جناب فیصل حیات خان جبانہ صاحب کی تو ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں لوگوں نے مجھے کافی کالیں کی کہا جی آپ نے بڑی تنقید کی ہے فیصل حیات خان جبانہ صاحب کی تو آپ کے بڑے تلقات ہیں تو میں ان لوگوں کو بزانا چاہتا ہوں کہ فیصل حیات خان جبانہ جو ہیں وہ مجھے چھوٹا بھائی کہتے ہیں اور میں ان کو بڑا بھائی کہتا ہوں لیکن یہاں پر جو ہے تنقید نہیں کی جارے بلکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایشیو ہوتی ہیں عوامی ایشیو میں کوئی کمپروبائی دیا میں آج بھی اس ویڈیو سے میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اٹھادہ تاریخ ایسی ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خودارہ ان عوام پر رحم کریں اور کوئی نہ کوئی سنٹر بحال کے جائے تاکہ جو ہے یہ جو خواتین جو ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ذریع لوگر احمد پرسیال گھر بوڑ اور جنگ کی طرف جاتی ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ پیسے لیں اور اچھی لائی بزار سکے اپنے میز بہن زیشان انبانی کو ریل پاکستان سے اجازی چیئے اللہ نگے پان